موسیقی 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 کرتا ہے تو اس سے یہ ایک آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم نے پچھلے سالوں میں کیا سیکھا ہے تو میں یہی دیکھ رہا تھا کہ مورا لیس جو مجھر لاسٹ میسیج اپنا ملا وہ دوہزار بیس کا تھا اور یہ اس کو تقریباً یہ چوتھا نیا سال ہے جب ہم مل کے خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں تو خدا کا شکر ہے اس سال کے لیے بھی اور ہمارا ایمان ہے کہ جس طرح سے خدا نے ہمیں پچھلے سالوں میں ہماری زندگی جب ہم نے شروع کی تب سے لے کر اب تک جس طرح ہمارے ساتھ رہا ہے ہم ہمیشہ یہ خاندانی دعا میں بھی یہ دعا کرتے ہیں اور میں اس کو انڈیویجول دعا میں بھی رکھتا ہوں کہ ہمارے زندگی کے آخری سانس تک خدا ہمارے ساتھ رہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا جو ایمان ہے ہمارے دلوں میں وہ محفوظ رہے جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح سے دنیا آگے بڑھ رہی اور بیدینی کا دور دورہ ہے اور میں یہی دیکھتا ان کے جس طرح سے شیطان نے ہر ایونیو کے اوپر ہر ٹکنالوجی کے اوپر اپنے اس نے کارندے بٹھائے ہیں جو اس کے نام کا پرچار کر رہے ہیں اور جو لوگوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو بیدینی جتنی بڑھ گئی ہے ہم یہی کلام کے ذریعے یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کا وقت قریب ہے کیونکہ اب اس کے حملوں سے اور حربوں سے بچنا کافی مشکل ہے لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس کے بیٹے کا لہو ہمارے پاس ہمارے لیے ہے وہ ہمیں گھیرے رہتا ہے اور ہر شیطان کا حربہ اور حملہ چاہے وہ روحانی طور پر ہو یا کسی انسان کے وسیلے سے ہو یا کسی ٹیکنالوجی کے وسیلے سے ہو یا کسی ایونٹ کے وسیلے سے ہو کسی سازش کے وسیلے سے ہو خدا کا شکر ہے کہ خدا ہمیں اس سے اپنے بیٹے کے لہو کے وسیلے سے محفوظ رکھتا ہے ہم خدا کے کلام میں سے جو آیت خدا نے اس کلام کے لیے دی وہ بہت خوبصورت آیت ہے اور خدا کا شکر ہے کہ یہ آیت میں نے بھی پڑھ کے بہت برکت حاصل کی میرے ایمان ہے کہ جب ہم اس آیت کو تلاوت کریں گے اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس آیت کو جس طرح ہم نے بہت سارے ایک عام روٹین ہے کہ ہم نیویر ریزولیشنز بناتے ہیں یہ ایک آیت ایسی ہے جسے آئی وڈ ریکویسٹ یہ دو آیتیں ہیں کہ ہم اس کو اس سال کے لیے یاد رکھیں میں جب اپنی لاسٹ میسیج دیکھ رہا تھا بائیس اور تئیس کے ڈیفرنس میں تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب یہ تئیس کا آغاز کر رہے ہیں تو ہمیں تئیس کے اختتام پر تئیس کو کہ سال کو کمپیر کرنا چاہیے اس گزرے سالوں سے بھی اور ہم نے یہ سال کیسے گزارا تو اس حوالے سے میں آپ سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس آیت کو اس حوالے کو یاد رکھیں کیونکہ کئی دفعہ خدا ہم سے وعدہ کر کے کبھی نہیں بھولتا ہمیں ہی اس کے وعدوں کو اپنے آپ کو یاد بلانے کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں اپنے ایمان کے لیے خدا کو ضرورت نہیں کہ وہ خدا انسان سے وعدہ کرے اور اس سے بدل جائے لیکن ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور اس وجہ سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا حوالہ ہے جسایہ نبی کا صحیفہ اس کا چیپٹر نمبر فورٹی تھری آیت نمبر اٹھارہ اور انیس عزائیہ چیپٹر فورٹی تھری ورس ایٹین اور نائنٹین حیسیہ نبی کا صحیفہ اس کا ترتالیسوں بعد اس کی اٹھارویں اور اس کی نبی آیت یعنی خدا یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو یعنی خدا ونیوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے نواقف رہو گے ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور سہرہ میں ندیاں جاری کروں گا خدا کے کلام کے پڑے جانے اور اس کے سنے جانے پر خدا کی آیت جو شروع ہوئی ہے اس میں خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ پرانے وقتوں کو بھول جاؤ ان کو یاد نہ کرو لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان وقتوں کو بھولیں let's remember them for one last time تاکہ اس میں سے جو ہمیں سیکھنا چاہیے تھا وہ ہم سیکھیں اگر کوئی experience آپ کا ہوتا ہے اور اس سے آپ جس طرح ہم management کی زبان میں کہتے ہیں کوئی feedback نہیں لیتے تو that is an experience wasted تو جب ہم آج خدا کے کلام کو مطابق ان وقتوں کو بھولنے کو ہیں تو کم از کم جو سبق ہم نے ان وقتوں سے حاصل کیا ہے ان کو ہم ضرور یاد کریں تو میں یہی دیکھ رہا تھا کہ خدا نے پچھلے سال کے شروع میں بھی ہم سے بہت powerful کچھ وعدے کیے لیکن شاید may be جس طرح کے وعدے ہمارے ساتھ کیے گئے تھے وہ for whatever reason اس کا جو outcome تھا شاید ہمیں اس وقت نہ feel ہو رہا ہو تو we need to think about ہمیں کچھ چیز نہیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ what are the possibilities کیوں ایسا ہوا ہوگا کہ جو وعدے پچھلے سال ہماری زندگی میں کیے گئے تھے وہ hundred percent پورے نہیں ہوئے یا ان میں ایسی کیا کمی رہ گئی کہ we have not reached up to the mark اور خدا اس دفعہ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ what has happened in the past جو کچھ پرانا ہے اس کو چھوڑ دو and let's start something new تو I thought of کچھ کچھ چیزیں جو مجھے سمجھ آئیں تو میں نے خدا کے خادم کا کلام سن گا تھا تجھے ایک term انہوں نے استعمال کی وہ مجھے بڑی اچھی لگی I want to share it with you کہ we tend to be part time Christians ہماری زندگی میں کہیں یہ سلسلہ تو نہیں کہ جب ہم خدا کی طرف ہوتے ہیں یا جب صبح اٹھتے ہیں تب تو ہم بہت روح سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم سونے جاتے ہیں تب بھی ہمیں خدا کا خیال بہت زوروں سے آتا ہے ہم دعا کر کے سوتے ہیں کلام پڑھ کے سوتے ہیں دن کے کسی ایک وقت میں ہم خدا کو یاد کرتے ہیں کیا ہم چوبیس گھنٹے اسی طرح سے روح میں معمور رہتے ہیں یا نہیں میں اس سے زیادہ زیادہ اس سے بات نہیں کروں گا I'll just give you pointers ہوں کہ آپ کو پتہ ہے light وغیرہ کا time اور موسم کا تو just one thought کہ are we full time Christians اور یا ہمارا دھیان دنیاوی چیزوں میں اپنے چوبیس گھنٹے کو انیلائز کریں ایک سمپل پرشنٹیج نکالیں کتنی دیر آپ کو خدا کا دھیان رہتا ہے اور کتنی دیر آپ دنیاوی باتوں میں اجھے رہتے ہیں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے باہر نہیں نکل سکتے لیکن خدا کا شکر ہے میں ایک عزیزہ تھی اور ان کی ایک پریکٹس مجھے بہت اچھی رکھتی تھی وہ اگر اپنے گھر سے نیچے اترتی تھی تو وہ اس بات کیلئے بھی دعا کرتی تھی کہ خدا مجھے جو رکھشے والا ملے وہ اچھا ہو اور مجھے تنگ نہ کرے میں اکیلی خاتون ہوں ادھر ادھر جاتی ہوں کسی غلط آدمی کے رکھشے میں نہ بیٹھ جاؤں مقصد یہ صرف بتانے کا تھا کہ ہر اپنے کام میں خدا کو involve کرنا ہے مقصد ہوتا ہے ہم کتنی سواریاں ایسے لیتے ہیں جو اس کے بغیر بھی ہو جائیں گی ہماری جیب میں اگر پیسے ہیں نیچے رکھشے چل رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا لیکن اپنے ہر کام میں خدا کو involve کرنا یہ وہ mindset ہے جو پھر ہمیں چوبیس گھنٹے مسیح کے قریب رکھتا ہے آپ اس پر خود اور سوچ لی جائے گا ہم دوسری چیز کی طرف آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خدا نے تو ہم سے وعدہ کیا کیا ہم اس وقت یہ یاد کر سکتے ہیں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دوہزہ تئیس کے شروع میں خدا نے آپ سے کیا وعدہ کیا اور آپ کو اگر وہ وعدہ بھی یاد نہ ہو تو you can understand کہ problem کہاں ہے آج بھی میں جنریکلی یہاں سے آیت ہم یہی پڑھیں گے میں ایک نیا کام کرنے کو ہوں تو میرے لیے وہ نیا کام different ہوگا آپ کے لیے وہ نیا کام different ہوگا بٹکہ دوہزار چوبیس کے end میں جو نیا کام جس کا وعدہ خدا ہم سے آج یہاں کرنے کو ہے وہ ہمیں یاد ہوگا تو اس وعدہ کو پورا ہونے کی جتنی desire ہمارے دل میں ہوگی اتنا ہی وہ وعدہ پورا ہوگا تو آج اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کو دوہزار تئیس کے شروع کا وعدہ یاد ہوگا تو وہ آپ کی زندگی میں پورا بھی ہوا ہوگا اور اگر آپ کو آج یہ سوچنا پڑے کہ تئیس کے شروع میں خدا نے مجھ سے کیا وعدہ کیا تھا تو اسی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں ہوا کیونکہ because that desire was not that burning desire جس سے وہ وعدہ پورا ہوتا moving on کئی دفعہ خدا ہمیں کچھ جسمانی چیزوں کی کا وعدہ کرتا ہے کچھ روحانی وعدہ ہوتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی صرف جسمانی چیزوں پہ تو منصر نہیں ہے اور جسم میں رہنا ہمارے لئے ساٹھ یا ستر سال ہے ہماری عبدیت روحانی طور پر ہی ہے تو می بھی اگر آپ کو خدا کا شکر ہے وہ وعدہ یاد ہیں یا خدا کا کلام یاد ہے تو ایک چیز جو میں نے پچھلے سال میں سیکھی اور اس کو آپ گواہی کے طور پر سمجھ لیں یا اس کو خدا کے کلام کے طور پر سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ مور دن ہمارے ایک اپنا سیٹ پیرامیٹر ہے اگر ہمارا دن ایک پرٹیکلر خاص طریقے سے گزرے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم خدا کے قریب رہ کے گزرا ہے ہم ایک کمپیرٹیو انیلیسز اگر کریں between christianity and other beliefs جو christianity کی سب سے خصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو نیکیاں ہیں جن کے اوپر دنیا چلتی ہے ان کو وہ گندی دھجیوں کی ماند کلام میں لکھا ہے تو ہم می بھی ایفرٹ تو لگا رہے ہیں لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ ایفرٹ اس ڈائریکشن میں ہے جو خدا چاہ رہا ہے یا نہیں میں کیا جو دعا کر رہا ہوں اس میں میں وہ برکت اور نحمت مانگ رہا ہوں جو خدا چاہتا ہے کہ مجھے ملے یا نہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا ہماری will aligned with the will of God ہے یا نہیں کیا ہماری مرضی خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں اگر اس کی مرضی ہے کہ میں اس ملک میں رہوں اور خدا کی خدمت کروں اور میری سارا سال کسی اور جگہ جانے اور وہاں خدمت کرنے کی لئے دعا میں گزری ہے تو پھر تھوڑا سا پرابلم ہے اگر میری خدمت کسی اور جگہ پہ ہے کسی اور چرچ میں ہے کسی اور ملک میں ہے یا میری نوکری کسی اور جگہ پہ ہے اور میں خدا سے مسلسل یہی دعا کرتا جا رہا ہوں کہ میری یہاں نوکری قائم رہے اگر ہم نے اپنے لیے کوئی چیز چنی ہے کوئی رشتہ کوئی دوست کوئی اور ایسی چیز جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو خدا شاید ہم سے لاد کرتے ہمیں وہ دے تو دے لیکن آپ یہ سوچیں کہ جس طرح داؤت کہتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنا خدا اپنا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں دوں تو ایک تیسری چیز جو ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہماری alignment خدا کے will کے مطابق ہے یا نہیں تو یہ تین چار چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اور ایک اور چیز کہ خدا کی نعمت اور برکت حاصل کرنے کے لیے ہمارا بھی اس میں کچھ پارٹ ہے اگر میں آپ کو صرف ایک مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے آپ کی خدمت خدا نے چائنا میں رکھی ہے اور آپ کو چینی زبان نہیں آتی تو آپ کی خدمت میں definitely یہ میں صرف آپ کے example کے طور پر سمجھا رہا ہوں یا آپ اس چرچ میں خدمت ہے تو there is some part جو ہمارے end پہ ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ خدا نے تو وعدہ کیا ہے کیا ہم نے اپنے آپ کو اس حد تک تیار کر لیا ہے یا نہیں کیونکہ اگر آپ کسی کے لیے کسی کے ساتھ اپنی گواہی کو شیئر کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ آپ کلام کو شیئر کرتے ہیں یا کسی کے لیے آپ دعا کرتے ہیں تو یہ وہ خدمت ہے جو آپ کرتے ہیں بٹ اس کے لیے کسی اور کے لیے اس دعا کو پورے کرنے کے لیے آپ نے کتنا ٹائم گھٹنوں پہ سپنڈ کیا ہے کلام سنانے کے لیے آپ نے کلام کی تیاری کتنی کی ہے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے وسیلے سے لوگوں کو برکت دے شفا دے تو آپ نے کتنا افرٹ اپنے پارٹ پہ کیا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس نئے سال میں اس نئے کلام کو سیکھیں یہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے شاید پچھلی زندگی کے وعدے ہمارے ساتھ پورے نہیں ہوئے بٹ خدا نے یہ سال ہمیں دیا ہے تو جب میں نے یہ تین چار سال کی پچھلی ویڈیوز دیکھی تو مجھے وہ مثال یاد ہے جو لوکا میں تھی کہ تین سال سے میں اس میں پھل ڈھونڈ رہے آتا ہوں اور پھل نہیں پاتا تو وہ نمبر جب کوئنسائیڈ ہوا تو مجھے بھی تھوڑا سا ڈر لگا کہ ایسا تو نہیں یہ خدا یہ کلام میرے لئے ہو کہ تین سال سے تو میں یہاں خدا کی خدمت کر رہا ہوں تو بٹ خدا نے تسلی ہمیں کیا بخشی ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو ایک چیز خاص طور پر جو آپ اس کو سپیرچولی کہلیں یا سائیکولوجکلی کہلیں آپ جن چیزوں کے لئے پریشان ہوتے ہیں اس میں سے ایک سیٹ آف چیزیں وہ ہیں جو آپ کے پاسٹ میں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں کسی نے ہو سکتا آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو کسی نے ہو سکتا آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو کوئی ایسی نعمت تھی جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہو کوئی ایسا موقع ہو جس میں آپ شاید بہتر پرفارم کر سکتے تھے آپ نے پرفارم نہیں کیا اور اس کا اپنی جوب پہ اتنی محنت نہیں کی ہو سکتا ہے آپ نے خدا کی کلام کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بٹ ہمارے لئے آج کلام کیا ہے لیٹ گو آف یور پاسٹ کیوں کیونکہ میں ایک نیا کام تو ہمارے لئے تسلیح یہ ہے آج ہمیں جو خاص بات سیکھنے کی ہے کہ اب ان ساری سٹرنگ سے ان سارے کوڑوں سے یا ان سارے حکس سے جو آپ کی کمر میں لگی ہیں جو آپ کو پیچھے کھینچتی ہیں آج ان سے اپنی جان چھوڑانے کی ضرورت ہے and it's time to move on خدا ایک نیا کام کرنے کو ہے تو وہ نیا کام جس طرح ایک عام سی مثال ہے کیونکہ اگر وہ نیا کام کرنے کو ہے تو وہ نیا کام جس طرح ہم نے ایک دفعہ کلام کو سیکھا تھا کہ مٹکہ خالی کرنا ضروری ہے تو اگر آپ نئی میں believe your old habits تو جہاں آپ نے یہ خدا سے دعا کرنی ہے کہ تُو میرے اندر کون سا نیا کام کرنے کو ہے کیونکہ وہ تو اس نے وعدہ کیا ہے وہ کرے گا تو اگر وہ نیا کام آپ سے کرنے کو کہہ رہا ہے تو you need to ask him for your own self کہ خداوند یہ نیا کام کیا ہے لیکن میرے ساتھ یہ بھی ظاہر کر کہ وہ پرانی باتیں کیا ہیں جس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کو دی جو مجھے چھوڑنی ہے تاکہ یہ نیا کام میری زندگی میں کورا ہو سکے اور خاص چیز جو مجھے اس کام میں سب سے زیادہ intriguing لگی وہ یہ ہے کہ وہ یہ تو ایک statement ہے کہ وہ ایک نیا کام کرنے کو ہے but اگر آپ آگے کی آیتیں پڑھیں تو وہ بہت powerful ہیں میں کلام ہی کو پڑھ کے آپ کو وہ جو چیز میں جس کی مجھے زیادہ خوشی ہوئی اس کلام میں کہ چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ leave your past behind اپنا ماضی چھوڑیں میں ایک نیا کام کرنے کو ہوں لیکن وہ جو نیا کام کرنے کو ہے وہ کیا ہے اس کے characteristics کیا ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور اسی لیے میں نے انیسویں آیت پڑھی ہم اٹھارویں آیت تک رکھ سکتے تھے لیکن انیسویں آیت اس لیے خاص طور پر پڑھی کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ دیکھو میں ایک نیا کام کرنے کو ہوں پہلی بات اب وہ ظہور میں آئے گا it is going to happen now تو ہمیں ابھی اس کو اپنے اندر قبول کرنے کی اور اپنے اندر ظہور میں لے کے آنے کی ضرورت ہے بٹ اور آگے چلیں ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور سہرا میں اس سے آپ کو کیا what do you feel کہ کیا کہا گیا he is talking about not just blessings he is talking about miracles میں بیابان میں راہ اور سہرا میں آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کے لیے impossible ہے that is what he is promising you for this year اس سال وہ آپ کے لیے وہ کرنا چاہتا ہے جو آپ سمجھتے ہو کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ سہرا میں ندی جاری ہوگی but he is promising you that وہ آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں بیابان میں راہ جنگل میں کیا کسی کو کبھی جنگل کا سکھے بڑا مسئلہ کیا ہے کیونکہ راہ بنی نہیں ہوتی اس لیے آپ اس میں بھٹک سکتے ہو اور سہرا کی characteristic یہ ہے کہ اس میں پانی نہیں ہوتا and this is the promise کہ میں بیابان میں راہ اور سہرا میں یہ ہے وہ message جو خدا آپ کے لیے اس سال آپ کو دینے کو ہے لیکن ویسے تو خدا unlimited ہے خدا کو ہم خود limit کرتے ہیں جو package خدا کی طرف سے ہے اس کے چار characteristics میں نے آپ کو بتائے forget what happened in the past کام نیا ہوگا اور کام ایسا ہوگا that is going to be miraculous لیکن وہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا اگر اس نے ہماری زندگی میں یہ کام کرنا ہے تو he is looking on to us کہ میں یہ نیا کام تمہاری زندگی میں کرنے کو ہوں کیا تم اپنا مٹکہ خالی کرنے کو تیار ہو کیا تمہاری پرانی میں ختم ہوئی ہے اور اگر آج خدا سے دعا کریں کہ میری پرانی میں ختم ہو اور دوسری اگر میں دو ازار پچیس میں خدا ہم سب کو جہاں جہاں خدا کی مرضی ہو جہاں جہاں ہم موجود ہوں اپنی زندگی میں جس جس جگہ پہ ہوں جس جس لیول پہ ہوں جس جس مقام پہ ہوں جب آپ کے پاس دو ازار چوبیس کے آخر میں آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا یہ سال کیسا رہا تو اس کے رسپونس میں آپ یہ آیت کوٹ کر رہے ہو کہ سال خدا نے میری زندگی میں ایک نیا کام کیا اب صرف دو باتیں ہیں جو میں کر کے دعا کی طرف چلیں گے پہلی چیز اب یہ آپ نے سوچ نا ہے think of whatever is impossible آپ سوچ think big ہم آج تک وہ ہی اس روٹین پہ چل رہے ہیں ہماری ساری جسمانی ضرور ویاد پوری ہو جائیں ہمارے سارے فنانشل مسئلے حل ہو جائیں ہماری نوکری لگی رہے ہمارے بچے سیف رہے لیکن جو something miraculous he is promising something impossible وہ جو possible نہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے وہ وہ کرنے کو تیار ہے ہم خود تو let open his hands میں ایک چیز ہم نے کلام کہا سے سٹاٹ کیا تا پہلی بات ہم نے کی تھی کہ one possibility was that we have been part time Christians تو اس کو ایک اور طریقے سے اس خادم نے جو express کیا وہ یہ تھا کہ جتنا serious خدا ہمیں لیتا ہے اتنا serious ہم شاید خدا کو he has put his word in a book for us he has appointed apostles نبیوں کو خادموں کو churches بنائے ہمارے ساتھ خدا کا روح مسلسل ہمارے ساتھ رہتا ہے ہمیں حفاظت کرتا ہے ہر وقت ہمارے پیچھے پیچھے چلتا ہے کہ جن کے دلوں میں میں نے ایمان کو رکھا ہے شیطان اس ایمان کو ان دلوں میں سے چرا نہ لے خدا تو اپنے ایمانداروں کے ساتھ بہت سیریس ہے بٹ ایماندار اتنے خدا کے ساتھ اس کی بہت سمپل سا لٹمس ٹیس ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنی خوشی میں کتنا خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنی غمی میں کتنا خدا کو یاد کرتے ہیں جب آپ کے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو تب آپ کے ذہن میں خدا کا خیال آتا ہے یا صرف اس وقت خدا کا خیال آتا ہے جب آپ کسی جیس سے پریشان ہوتے ہیں اس وقت ہم اس وقت ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے اور جب مشکلات کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا تو اگر ہم خدا کے ساتھ خدا کی طرف چلتے ہیں اپنے کلام میں لکھا ہے نہ تم گرم ہو نہ تم سرد ہو اور میں جل تمہیں اپنے مو سے تو let's not get there وہاں پہ let's not get into position کہ جہاں ہمارے بارے میں یہ کہا جائے تو it's time to get serious وعدہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے اس سال کے لیے جس طرح بھائی نے کہا تھا it's about breakthrough اور یہ سے میں اس ہی thought کو آپ کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہ it is a year of breakthrough and جب breakthrough کریں گے تو normal تو نہیں کچھ ہوگا there is something miraculous and something impossible that is going to happen تو آج خدا کا خادم ہوتے وے یہ آیتیں خدا کا کلام میں